اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگران کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ حیروہ اخوان الرحیم پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں آپ خیاریت سے ہوں گے آج کا جو عمل ہے بہت خاص ہے مومبتی کے موکل کا عمل بہت سی لوگوں اور بہن بھائیوں کی فرمائش پر کہ انہیں عملیات سکھائی جائے عملی موکل سکھائے جائیں باطنی آنکھ روحانی آنکھ تو آج انہی عمل کے بارے میں بات کی جائے گی سب سے پیارا عمل آیت کریمہ آیت کریمہ حضرت یونس لے اسلام کی دعا تو اس دعا کے جو موکل ہیں بہت بابرکت اور بہت جلدی حاضری کرنے والے ہیں یہ قابو موکل کو کرنے کا عمل نہیں ہے یہ حاضری موکل ہے دن نوچندی جمعیرات نوچندی جمعیرات کس کو کہتے ہیں نئی اسلامی حساب کے دنوں کے پہلی ماہ کی پہلی تاریخ ہیں جیسے چاند کی چودہ ہوتی ہے تو اس سے بیک جونسی تاریخ ہوتی ہے تو وہ نوچندی جمعیرات میں شمال ہوتی ہے جیسا کہ نوچندی جمعیرات چاند کی پہلی سے لے کر جو نوچندی چاند کی پہلی سے لے کر جو جمعیرات یا جو اتوار جو پیر جو منگل آئے گا وہ نوچندی ہی کہلائے گا دن جمعیرات کا ہو پر نوچندی جمعیرات ہو یعنی چاند کی جمعیرات پہلے دنوں میں جو آئے گی وہ چاند کی نوچندی جمعیرات ہوگی اسلامی دنوں کے حساب سے جو چاند ہے پہلی فرسٹ میں فرسٹ تاریخ میں جو آئے گا جیسے چاند کی پہلی تاریخ یعنی اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ تو پہلی چاند کی پہلی چاہے وہ اتوار کو ہے پیر کو ہے منگل کو ہے بدھ کو ہے اگر فرض کریں کہ ان دنوں میں جیسے چاند کی پہلی تاریخ اتوار کو ہے تو اس میں جمعیرات کو نوچندی جمعیرات کہا جائے گا ٹھیک ہے بہت پیارا اور بہت خاص عمل میں آپ کو آج سمجھاؤں گی آپ اس کو عملیات جو سیکھ رہے ہیں بس وہی بہن بھائی کریں اور اجازت ضروری ہے آحادیث پاک سے شروع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ظلیل کرے جہاں اس کی عزت چاہتی ہو تو اللہ پاک اس انسان کو ایسی جگہ ہی ظلیل کریں گے جہاں پر اس کو اپنے رب کی ضرورت ہوگی تو پیارے بہن بھائیو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچا کسی بھی بہن بھائی کو تکلیف پھنچانے کا تو اس چیز سے گریز کریں اور دیکھیں کہ آس پاس کسی کو تکلیف تو نہیں آپ کی وجہ سے اس کے بعد عمل شروع کرتے ہیں سورخ موم یعنی سورخ موم یعنی سورخ موم بطی سورخ موم بطی آپ نے ایک سفید پلیٹ لے لینی ہے پتھر کی لے لیں پتھر چینی کی لے لیں جیسے بھی آپ کو مناسب لگے سفید پلیٹ میں سورخ موم بطی جلا دیں ایسی جگہ بیٹھ کر عمل کریں جہاں پر موم بطی زیادہ ہیلے نہیں یہ نقش بنا کر پہلے بازو پر باندھ لیں پھر اپنا مو خانہ کعبہ کی طرف کر لیں بس آپ نے موم بطی میں دیکھنا ہے یہ عمل سات دن کا ہے صرف سات دن ہی یہ عمل کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ عمل سات دن کا ہے اب آپ نے خانہ کعبہ کی طرف مو کر لینا موم بطی جلا لینا ہے اب آیت کریمہ کو اول آخر ایک مرتبہ دروش شریف کے ساتھ اکتالیس بار پڑھنا ہے اکتالیس بار پڑھنا ہے جب آپ یہ عمل شروع کرنے لگیں گے نا تھوڑی سی مٹھائی لے آئیں مٹھائی میں سات غلاب جامن ہوں نہ برفی ہو نہ میٹھے میں کوئی اور چیز ہو وہ غلاب جامن ہی ہو جو بھی موکل حاضر ہوں گے وہ موم بطی کی لو میں حاضر ہوں گے ٹھیک ہے اسی میں آپ کو نظر آئیں گے موم بطی کی لو میں جب حاضر ہوں گے تو یہ سات دن کے بعد حاضر ہوں گے اگر فرض کریں آپ کی رخانیت بہت تیز ہے تو یہ پہلے دن بھی حاضر ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ نے ان سے بات نہیں کرنی جب تک سات دن نہ ہو جائیں سات دن جب پورے ہو جائیں پھر آپ سے یہ بات بھی کریں گے آپ کی بات سنیں گے بھی یہ بہت آسان عمل ہے اور بہت سے عامی لوگوں کا عزمائے ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بہت آسان عمل موکل ہے نہ کہ موکل کو قید کرنے کا موکل کی صرف حاضری ہے اور آیت کریمہ کے موکل کی حاضری ہے اور یہ بہت آسان اور بہت رحم دل موکل ہے یہ عمل آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا اور نہ ہی سمجھائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے جو رس یہ گلاب چامن ہے یہ آپ نے جو رکھے تھے سات دن کے لیے تو یہ آپ نے یہ جب سات دن پورے ہو جائیں موکل حاضر ہو جائیں بات آپ کی ہو جائیں تو پھر آپ ان سے آنے کا وعدہ کریں کہ جب بھی تین مرتبہ آپ یہ کلمہ پڑھیں گے آیت کریمہ کا تو پھر وہ حاضر ہو تو پھر وہ حاضر ہو جائے کریں گے اور جو بھی آپ ان کو کام کریں گے اللہ کے حکم سے وہ آپ کی بات مانیں گے ٹھیک ہے تو گلاب جامن پھر بچوں میں تقسیم کر دیں خود نہ کھائیں بچوں میں تقسیم کریں یہ بہت خوبصورت عمل ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں عملیات بہت خاص ہوتی ہیں اور ان کو کرنے میں تھوڑی محنت درکار ہوتی ہے اگر چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ خود آپ کے لیے حسار بھی کروں محنت بھی کروں تو پھر آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ تمام عمل اور عملیات مدرسہ فاطمہ تظہرہ کی طرح سے پیش کی جاری ہیں ایک دفعہ یہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اللہ پاکہ کی مشکلیں آسان کریں میری دعا ہے کہ آپ بھی ایک اچھی عمل بنیں نہ کہ غلط قسم کے جھوٹے مکار اور ڈھونگی عمل بننے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں جو بھی عمل ہوتا ہے اللہ کا ولی ہوتا ہے اگر وہ سچا ہے تو ٹھیک ہے تو غلط عمل لوگوں سے دور رہیں اور غلط عمل لوگوں خاص کر بہنوں سے میں یہ بات کہتی ہوں کہ جو غلط عمل لوگ ہیں ان سے دور رہیں ان سے اجتناب کریں وہ آپ کی عزت تک کو بھی آپ کی عبرو تک کو بھی جونسہ ہے سیف نہیں رکھتے ٹھیک ہے اس میں وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں بہت سے ایسے بہنوں کی باتیں ہیں جو میں لائف شیئر نہیں کر سکتی لیکن اگر آپ کی بہن بیٹی بھی اس مسئلے میں عامل لوگوں سے رابطے میں ہیں تو نہ کریں ٹھیک ہے عامل لوگوں سے دور رہیں استخارہ روحانی علاج کے لئے رابطہ کر سکتے ہیں جزاک اللہ و خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آب پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاکاللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تو بھی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاکاللہ